اسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں کیا حال ہے آپ سب بچوں کے آج ہم اپنا چوتھا سبق پڑھیں گے انگلیش سیکھنے کی کلاس ہے یہ ہماری اور سارے بچے اس کلاس میں روزانہ انگلیش سیکھتے ہیں پڑھنا آپ کو اس کلاس میں سیکھنا ہے اور پھر روزانہ کلاس کے بعد آپ اپنی کاپی نکالیں گے اور کاپی نکال کے اس ساری چیز کو لکھیں گے بھی ٹھیک ہے چلیں آج کا سبق پڑھتے ہیں پہلے تو تصویر دیکھئے کوئی غور سے واؤ آپ کو اس تصویر میں کیا دیکھ رہا ہے ایک بلی دیکھ رہی ہے آپ پتہ نہیں یہ بلی ہے یا بلہ ہے یہ تو ہم پڑھیں گے تو پتہ چلے گا اور اوپر سبق کا نام لکھا ہے فیٹ کیٹ موٹی بلی اچھا بھئی یہ تو واقعی بہت موٹی بلی ہے دکھنے بھی موٹی لگ رہی ہے اور اس کے برابر میں بھی ایک کیا ہے یہ بھئی چوہا ہے ہاں چوہا ٹھیک ہے عام طور پر تو چوہا بلی سے ڈرتا ہے لیکن یہ والا چوہا پتہ نہیں ڈر رہا ہے پتہ نہیں ڈر رہا ہے اچھا بلی کو اگر آپ غور سے دیکھیں اس کی آنکھیں کہاں ہیں وہ کس کو دیکھ رہی ہے غور سے وہ تو چوہے کو غور سے دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے سبق کا نام ہو گیا آج کا سبق ہے فیٹ کیٹ موٹی بلی ٹھیک ہے اب ہم پڑھیں گے آپ میرے ساتھ ابھی پہلے میں آپ کو سبق سنا دوں پھر ہم ہجے بھی لگا کے بھی پڑھیں گے اور رما بھی پڑھیں گے ٹھیک ہے ایک موٹی ڈلی بیٹھی ایک بڑی سی موٹی چٹائی پر اچھا بھائی یہ جس پہ بیٹھے میں ہیں دونوں یہ دراصل ایک میٹ ہے ایک چٹائی ہے یا ایک کارپیٹ ہے اور یہ پتلا سا کارپیٹ نہیں ہے بلکہ یہ فیٹ میٹ ہے یعنی موٹا والا کارپیٹ ہے دوبارہ سے پڑھتے ہیں ایک موٹی ڈلی بیٹھی ہے ایک بڑے سے موٹے سے کارپیٹ پر رائٹ بیسائیڈ رائٹ بیسائیڈ بلکل برابر میں رائٹ بیسائیڈ بلکل برابر میں اہ بگ فیٹ ریٹ ایک بڑے سے موٹے چوہے کے یعنی یہ بلی موٹی سی چٹائی پر بیٹھی ہوئی ہے بلکل برابر میں ایک موٹے چوہے کے یہ ہمارا سبق تھا ایک افیٹ کیٹ سیٹ اون او بگ فیٹ میٹ ایک موٹی بلی بیٹھی ہوئی ہے ایک بڑی سی موٹی سی چٹائی پر رائٹ بیسائیڈ او بیگ فیٹ ریٹ اور بلکل وہ برابر میں بیٹھی ہے ایک موٹے سے چوہے کے ٹھیک ہے یہ تھا ہمارا سبق یہ سبق ہے اب ہم اس سبق کو ہچے لگا کے پڑھیں گے ٹھیک ہے بھئی اب سارے بچے میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے میں آگے آگے پڑھوں گا اور سارے بچے میرے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیں گے آ ایف اے ٹی فیٹ آ فیٹ سی اے ٹی کیٹ آ فیٹ کیٹ سابس سابس سا تی ساتھ آ فیٹ کیٹ ساتھ ایک موٹی بلی بیٹھی سابس سا تی ساتھ سابس سا تی ساتھ M A T mat fat mat mouti chattai par شابہش ٹھیک a fat cat sat on a big fat mat ایک mouti billi بیٹھی ہے ایک بڑی chattai par اور mouti chattai par ٹھیک شابہش اب ہم مگلہ لفظ پڑھیں R I G H T right یہ تھوڑا مشکل لفظ ہے لیکن اس کو ہم بار بار پڑھیں گے تو ہمیں یاد جائے گا سمجھ R I G H T right اس میں جو G اور H ہے اس کو نہیں پڑھتے ہیں آواز اس کی نہیں نکلتی ہے R I R I R R R I G H T right شابہش R I G H T right Beside 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 کا مطلب ہوتا ہے برابر میں Right Beside بلکل برابر میں A B I G Big A Big ایک بڑے سے F A T Fat R A T Rat Fat Rat M O M P P A A M M A P A B A A A A B A A B B میرے ساتھ آپ کو پیچھے پیچھے پڑھنا ہے ٹھیک ہے آ فیٹ کیٹ سیٹ ایک موٹی بلی بیٹھی ہے آن آ بگ فیٹ میٹ ایک بڑی سی موٹی چٹائی پر کارپیٹ بھی بول سکتے ہیں اس کو میٹ کو ایک موٹے سے کارپیٹ پر شابش رائٹ بی سائیڈ آ بگ فیٹ ریٹ بلکل برابر میں ایک موٹے چوہے کے پھر پڑھیں آ فیٹ کیٹ سیٹ آن آ بگ فیٹ میٹ ایک موٹی بلی بیٹھی ہوئی ہے ایک بڑے سے موٹے کارپیٹ پر شابش رائٹ بی سائیڈ آ بگ فیٹ ریٹ بلکل ایک موٹے چوہے کے برابر میں شابش ٹھیک ہے اس کو دو تین بار پڑھیں گے اور بار بار سنیں گے تو پھر یہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے بھئی اب سارے بچے میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے میں آگے آگے پڑھوں گا اور سارے بچے میرے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیں گے آ ف ایٹی فیٹ آفیٹ سی ایٹی کیت آفیٹ کیت شابش سی ایٹی سات آفیٹ کیت ساتھ ایٹ موٹی بیلی بیتی شابش O N On A B I G Big On A Big F A T Fat M A T Mat Fat Mat M A T Fat Cat A Fat Cat Sat On A Big Fat Mat M A M A T M A T B I L I B A T H A M A B A T A T Fat M A T Fat A T K A B A B If 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 applications A T Fat A T اس میں یہ جو g اور h ہے اس کو نہیں پڑھتے ہیں آواز اس کی نہیں نکلتی ہے ri ri ہے اس کو foreign t کے ساتھ ملا دیتے ہیں ri g st right شاباش ri g st right شاباش b e b s i d e side b side beside ایسے پڑھتے ہیں ہجے لگا کے b e b s i d e side b side beside beside کا مطلب ہوتا ہے برابر میں right beside بالکل برابر میں a b i g big a big a big ایک بڑے سے f a t fat r a t rat fat rat môٹے چوہے کے ٹھیک ہے دوبارہ پڑیے a a a a a a a c t chyke ہم اس کو جو ہے وہ it لگا کے دوبارہ سے پڑھتے ہیں دوبارہ پڑھیں گے تو پھر آپ کو اور اچھی تریقے سے پڑھنا آ جائے گا ٹھیک ہے بھائی اب ہم اس سبق کو روہ پڑھیں گے آہ میرے ساتھ آپ کو پیچھے پیچھے پڑھنا ہے ٹھیک ہے آہ فیٹ کیٹ سیٹ ایک موٹی بلی بیٹھی ہے ایک بڑی سی موٹی چٹائی پر کارپیٹ بھی بول سکتے ہیں اس کو میٹ کو ایک موٹے سی کارپیٹ پر شابش رائٹ بی سائیڈ آہ بگ فیٹ ریٹ بلکل برابر میں ایک موٹے چوہے کے پھر پڑھیں ایک موٹی بلی بیٹھی ہوئی ہے ایک بڑی سی موٹے کارپیٹ پر شابش رائٹ بی سائیڈ آہ بگ فیٹ ریٹ بلکل ایک موٹے چوہے کے برابر میں شابش شابش ٹھیک ہے اس کو دو تین بار پڑھیں گے اور بار بار سنیں گے تو پھر یہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا ڈیا